کراکرام سٹارٹ ہوتی ہے دروازہ بھی کھا جاتا ہے یہ چینہ تک جاتی ہے شیر کی ایک دن کی زندگی جیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتے رہے مجھے ڈر اچھا ہم کو سکاریہ ہے ہاں یہ سیزہ چل رہی ہے اور نہ ہی ویلوگ چل رہے ہیں یار مسئلہ بنا ہوا ہے بہت بڑا اسلام علیکم میں اولا مصول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیم نے حضرت ہو تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں شہرہ اکراکرام جو حسن افدال کے اندروادہ بھی کہا جاتا ہے آپ ہٹتر کتابوں میں پڑھتے ہیں شہرہ اکراکرام کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں کو دکھائی کی تینے نہیں ہوگا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں شہرہ اکراکرام کہاں سے چلو ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے یہ ہے جی رولپنڈی روڈ رولپنڈی سے آ رہی ہے روڈ اور یہ جاری ہے پشاور اور یہاں سے اکراکرام سٹارٹ ہوتی ہے حسن افدال سے اس کو دروازہ بھی کہا جاتا ہے یہ چینہ تک جاتی ہے یہ چوک ہے اپتاباد موڑ بھی اس کو بولتے ہیں وہ سامنے بوٹ اگر آ رہا ہوگا آپ کو بوٹ بھی ساتھ ہوں اپتاباد گلگت گلگت یہاں سے پانچ سو چالیس کلومیٹر ہے اور اپتاباد یہاں سے ستر کلومیٹر ہے اور آ کے سیدھا یہ پشاور کو ڈبل روڈ جا رہی ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں سے شارعہ کراکرام سٹارٹ ہوتی ہے اکثر ہم جب چھوٹے تھے کتابوں میں پڑھتے تھے کہ پاکستان اور چین کو ملانے والی کراکرام کا نام کیا ہے شارعہ کراکرام تو یہ ہے یہ سیدھا جاتی ہے آگے اپتاباد سے گلگت پلچستان پر آگے چینہ تک جاتی ہے یہ پاکستان اور چینہ کو ملاتی ہے دکٹر اربا فالمدیر ٹپو سلطان شہید چوک حسن افدال شہر کی ایک دن کی زندی زیدہ کی سو سالہ زندگی سے بہتے رہے مجھے اکبال دا شہر لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹپو سلطان شہید چوک بھی اس کو بولتے ہیں سردار جانی خان کہ آج کل یہاں پہ الیکشن کا سیزہ نہ ہے تو یہاں پہ جو ہے نا لوگوں نے اپنے اپنے ہول لگائے ہوں ہیں پارٹی کے یہ اٹا بھی ہے یہ دیکھیں تو یہ جاتی ہے جناب حسن افدال سے گزرتی ہوئی ہاری پور پھر اپٹا بات یہ جار یہ ہے راول پنڈی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راول پنڈی یہاں سے تقریبا 50 کلو بارش ہوئی نہیں ہے جس وجہ سے مٹی بغیرہ پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ان کے اوپر بھی کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے دو مہینے سے بارش نہیں ہوئی جاروہ باروہ اب پہلا بھی گزر گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہ تھی میری آپ کو اشارہ کراکرام دکھائیے میں نے کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لکھی ہو تو ویڈیو کو لائک سسکرائب کر دیا کریں سپورٹ ملتی ہے اور بیل اکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تو یہ یہاں سے حسن افضال سٹارٹ ہو رہا ہے یہ چو کیپٹ آباد موڑ آج کل اس کو بولتے ہیں تو یہ اشارہ کراکرام جو سیدھا چینہ پاکستان اور چینہ کو ملاتی ہے نہ ہی سیزہ چل رہی ہیں اور نہ ہی ویلوگ چل رہے ہیں دونوں کام فسے ہوئے ہیں یہ مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دکٹر ردوان صدیقی صاحب ابھی میں ان کے بات اندر گیا تھا میں کہاں سر کوئی آرڈر وغیرہ بنا دو نہ ہی سیزہ چل رہی ہے اور نہ ہی ویلوگ چل رہے ہیں مسئلہ بنا ہوا ہے بہت بڑا میں کہاں سر کوئی آرڈر بنا دو دیکھا ہے سارا چیک کر کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کہاں سر کچھ کچھ نہ کچھ پچھلے منت میں کہاں آپ نے اتنا زیادہ سیل دیئے اس منت بلکل کم ہے کہتا ہے کام ہی نہیں ہے میں کہاں سر حضر اکرادو کہتا ہے آپ نے لیکس سابن بھیج دینا میں کہاں سر جی وہ اپنا گھر میں نہیں پورا ہو رہا تو آپ کہہ رہے لیکس سابن تو یہ ہے جناب لائکلی چوک پارک میں نے آپ کو نوار چوک پارک دکھایا تھا یہ لائکلی چوک کی مرکیٹ ہے یہ دو بھائی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا تو پھر ایک کا نام پڑھ گیا لائکلی چوک چوک اور دوسرے کا نوار چوک ایک کا نام تھا انوار دوسرے کا نام تھا رو گیا ابھی میں اندر آگیا ہوں لائکلی چوک پارک میں آپ کو انوار چوک دکھایا تھا بتایا تھا کہ وہ انوار اس کا نام پڑھ گیا پھر یہ لائکلی نام تھا تو لائکلی چوک کا نام پڑھ گیا یہ پھر مرکیٹ بن گی یہ جو مرکیٹ ہے یہ ساتھی سرکاری مرکیٹ ہے سمجھو یہ لوگ فری بیٹھو ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کراہ دے رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اگر یہ ہوتی نہ دوسری پرائیوٹ مرکیٹ تو لاک لاک ڈیڈل لاک بستی میں جائے نا آپ لوگ وہاں پہ کراہ ہیں نا ڈیڈل لاک دو لاک ڈائی لاک اور یہ سرکاری والے جیسی بڑھاتے ہیں یہ ہر تال شروع کر دیتے ہیں چار پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار تک کراہ دیتے ہیں اور اتنا زیادہ کام ہے اور یہ سامنے دیکھیں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ سارا اندر وارک اینٹ کا ایری ہے یہاں پہ یہ بچے جو بہنا دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ پودے لگے ہوں ہیں خوبصورت تو یہ میں ابھی آگے جا رہا ہوں ایک آگے میڈ کا سٹور ہے اس سے جا کے آرڈر پوچھتے ہیں یار کام بلکل بڑا ہوا ہے کام ہے نہیں ہے مرکیٹ میں کسی بھی چیز کا دو مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے یہ دیکھنے ڈریکٹر ہے پانی لگا رہے ہیں موڈوں کو جس کل جاؤ نا وہ کہتا ہے کام ہی نہیں ہے ابھی میں گیا ہوا تھا مغل میڈ کا سٹور پہ میں نے کہا بھئی آپ کے آرڈر دیکھیں کہتا ہے کام ہی کوئی نہیں کہ کیا آرڈر دیکھیں سیڈی سی بات سے کام ہوگا تو لوگ بھی لکھائیں گے کام ہی نہیں ہے تو پھر کیا لکھائیں گے یہ گیٹ سے اندر انٹر ہونے لگا ہوں یہ میں ابھی گیٹ سے انٹر ہو گیا ہوں یہ سامنے پودے دیکھیں کتنے خوبصورت سے معاشر پودے لگے ہوں ہیں اور یہ ہے انوار چوک اس کو بولتے ہیں دو بھائی تھے ایک کا تھا نام انوار اور دوسرے کا تھا لائک اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو پھر یہ ادھر پارک بنا دیا اس کے نام کا انوار انوار چوک پارک چوک بنا دیا نا اور دوسرے کا نام لائکلی چوک رکھ دیا وہ بھی میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں پودے شدے لگے ہوں ہیں یہاں پہ یہ فورا لگا ہوا ہے یہ فورا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ یہ پھول بوڑییں شوڑییں سردی ہیں جیسے وجہ سے یہ خوشک ہوئی ہیں تو یہ تھی انوار چوک پارک جو میں نے آپ کو دکھا دی آگے چل کے میں آپ کو لائکلی چوک پارک بھی دکھاتا ہوں